میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خارجیوں کو سمجھانے کے لئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے تھے حضرت علی کررم اللہ علیہ وسلم کی طرح سے خارجیوں کو سمجھانے کے لئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئے تھے اور ان سے لمبابو کالمہ ہوا تھا تو حضرت ابن عبداللہ بن عباس نے کہا تھا کہ دیکھو بھئی قرآن پاک کے ظاہری الفاظ پر مت کھڑے ہو سنت رسول دیکھو صحابہ کا موقع دیکھو قرآن پاک کی تشریف اس روشری میں کرو اس وقت میں نے کہا تھا ہم اہل السنت والجماعہ اہل السنت والجماعہ کی استعمال کی ہے کس نے حضرت ابن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس سے پہلے اہل سنت والجماعہ کی استعمال نہیں ایسے سنت بھی تھی جماعہ بھی تھی لیکن یہ استعمال کے طور پر سب سے پہلے حضرت ابن عبداللہ بن عباس نے رضی اللہ عنہ نے استعمال کیا یہ کب جب وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے طرف سے حضرت علی صحیح ہے حق جو ان کا مراظرہ مکمل امم مقالمہ ہے ہوا تھا مختلف مسائل پر پاس ہوئی تھی اس دوران حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ استعمال کی اہل السنت والجماع تو تب سے یہ استعلاح چلی آ رہی یہ تو میں نے بتایا کہ اہل السنت کے مقاعدہ استعلاح کب شروع ہوئی شیعہ گروہ کو کہتے ہیں اس زمانے میں تین گروہوں کو شیعہ کہا جاتا تھا پہلی صدی تقریبا پہلی پوری صدی تین گروہوں کے لیے شیعہ کی استعلاح استعمال کی جاتی تھی یہ سیاسی اختلافاتے آپس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو حمایتی تھے زیادہ شدیت وہ شیعہ عثمان کہلاتے تھے بخاری حریب میں یہ استعلاح موجود ہے شیعہ عثمان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو حضرت علی کے زیادہ حمایتی تقریبا ساری تھے لیکن جو زیادہ پرجوش تھے وہ شیعہ نے علی کہلاتے تھے اور جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیادہ پرجوش ساتھی تھے وہ شیعہ نے معاویہ کہلاتے تھے صحابہ کے دور میں اور طابعین کے دور میں شیعہ کے استعلاح حضرت عثمان کے ساتھیوں کے لئے بھی ہے حضرت علی کے گروہ کے لئے بھی ہے حضرت معاویہ کے لئے ان تینوں گروہوں میں عقیدے کا کوئی جگرہ نہیں تھا اس دور میں جب یہ شیعہ نے معاویہ تھے شیعہ نے معاویہ بھی بخاری میں موجود ہے شیعہ نے علی شیعہ نے عثمان بہت کتابوں میں یہ شیعہ نے علی ہیں یہ حضرت علی کی پارٹی ہے یہ شیعہ نے معاویہ ہیں یہ حضرت معاویہ کی پارٹی ہے یہ شیعہ نے عثمان ہیں یہ کس کی پارٹی ہے حضرت عثمان کی پارٹی ہے یہ وہ جو سیاسی پارٹی ہوتی ہے لیکن اس کے لئے تو تقریباً ایک سو سال تارے یہ اس طرح یہی چلی شیعہ نے علی شیعہ نے عثمان شیعہ نے معاویہ کتنوں شیعہ کے لئے شیعہ بمانا شیعہ کریں شیعہ بمانا پاڑ رہی ہے یہ بات فرق سمجھنا ضروری ہے اس لیے کہ سحا کی بہت سی روایات میں بہت سے راوی ہمارے ہیں جن کو شیعہ کہا گیا ہے سحا ستہ میں ایک سو سے زیادہ راوی ہیں بخاری مسلم ترمزی عبودعود نسائی علی ماجہ ایک سو سے زیادہ راوی ہیں جن کو شیعہ کہا گیا ہے لیکن وہ شیعہ کس معنی میں ہیں شیعہ علی کے معنی میں اب یہ کتاب پڑھی ہوگی یہ کتاب لکھی ہے کہ سیاستہ میں انہوں نے نام پر نام یہ ہے یہ بھی شیعہ تھا یہ بھی شیعہ تھا یہ بھی شیعہ تھا ایک سو سے زیادہ راوی بخاری کے مسلم کے عبودعود کے نسائی کے ترمزی کے ابن نواجہ کے وہ دارے جسے ہیں اور وہ سارے ان کو شیعہ کو نہیں شیعہ سیاستہ پڑھی پڑھی ہے شیعہ کی بلکہ ہمارے یہ حضرت شیعہ کا جو اعتباسات چپیز والد صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم ان کا اس پر بتجن بتایا یہ کہ یہ اس وقت شیعہ جو کہہ آتے تھے وہ عقیدے کے اعتبار سے نہیں کہہ آتے تھے سیاسی گروبنی کے حوالے سے کہہ آتے تھے ان کے جملہ یہ ہے کہ سیہہ ستہ شیعہ راویوں سے بھری پڑھی ہے یہ اس پر بتایا ہے سیہہ ستہ شیعہ راویوں سے بھری پڑھی ہے یاکر شیعہ سمرہ شیعہ علی ہیں وہ جو اس دور میں سیاسی جگرے کی بجات پر تھے اس زمانے میں شیعہ علی شیعہ عثمان شیعہ معاویہ کا عقیدے کا کوئی جگرہ نہیں تھا بعد میں شیعہ عثمان اور شیعہ معاویہ تو تحریر ہو گئے اور شیعہ علی چلتے 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 انہوں نے پھر باقاعدہ یہ ایک صدی کے بعد پھر اس گروہ نے عقائد کا رنگ اختیار کرنا شروع کیا ہے تو یہ آہستہ بنتے 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 آج جو کچھ ہیں یہ وہ یہاں تک پہنچیں ایک تمہیں یہ بات سمجھانا چاہتے تھا کہ شیعہ کرنا ہر جگہ پڑھ گئے حضرت سلمان بن سورد رضی اللہ تعالیٰ نے وہ صحابی ہیں اور ان کو سب سے بڑا شیعہ کہا جاتا ہے صحابی ہیں اب آپ پازی کی تاریخ پڑھیں گے تو شیعوں کا سرخیر کیس کو گنا جائے گا سلمان بن سورد رضی اللہ عنہ کو اس لیے کہ حضرت علی کے پر جو شابی تھے اور اس سیاسی دگرے میں حضرت علی کے حق میں حضرت معاویہ کے خلاف تھے وہ اس جو تنازہ تھا نا اس میں حضرت علی کے حق میں تھے حضرت علی کے حضرت معاویہ کے خلاف تھے وہ بڑے پرجوش تھے جیسے پرجوش آج کل ہوتے ہیں اس بڑے ان کی باتیں پڑھیں تو آپ پرشان ہو جائیں گے جیسے صحابی ہیں ان کو شیعہ کہا گیا ہے اور اس معنی میں تھے بھی شیعہ نیری میں سے تھے تو یہ ایک بات میں نے سمجھا ہے کہ شیعہ کا لفظ ہر جگہ پڑھ بے گھرانا جانا متقدمین میں شیعہ سنی کی اسطلح اور ہے اور اب متاخرین میں شیعہ سنی کی اسطلح اور ہے اس لیے متقدمین میں بہت سے آپ کو شیعہ ملیں گے جو کخاری کے علاوی بھی ہیں جو مسلم کے علاوی بھی ہیں جو اہلی سنر کے امام بھی کہلاتے ہیں ان کو شیعہ بھی کہا گیا ہے اس لیے یہ مغالطہ دور ہو جانا چاہیے پہلی صدی کا شیعہ کوئی شیعہ نہیں ہے پہلی صدی کا شیعہ یا شیعہ دیش علی میں سے ہوگا یا شیعہ عثمان میں سے ہوگا یا شیعہ معاویہ میں سے ہوگا اس کے بعد جب یہ ناقیدے کرنا گے اختیار کرنا شروع کیا ہے پھر بات بڑھتے 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 ایک آج یہ بات کیا سنی جانا ہے جن میں آگئی ہے بات اس پر ہمارے تمام محدثین حضر والد صاحب نے بھی اس پر بحث کی ہے مختلف کتابوں میں اس پر موجود ہے یہ شادی شیعہ میں بھی بحث کی ہے متقدمین کے شیعہ اور ہیں متاخرین کے شیعہ اور ہیں حضر والد صاحب کی جو شیعہ پر کتاب ہے اس پر پوری باغن ہے متقدمین کے شیعہ اور ہیں متاخرین کے شیعہ اور ہیں متقدمین کے شیعہ شیعہ نہیں ہیں سنی ہیں اور متاخرین کے اور ہیں یہ جب بھی کوئی آپ بات کریں گے یہ آپ کو ملحوظ رکھنا پڑے گا کہ متقدمین کے دور کے شیعہ اور تھے اور متاخرین کے دور کے شیعہ اب وہ بھی وہ شیعہ معاویہ ہی تھے شیعہ معاویہ اس کے ساتھ تھے تیکھو وہ بالتین گروہ تھے ایسی گروہ تھے آپ کوئی عقیدے کا بسانی نہیں تھا کوئی عقیدے کے اختلاف نہیں تھا سب اہل سنت وال جماعت سے لیکن شیعہ نے علی شیعہ نے معاویہ شیعہ نے عثمان ایک تو یہ بات ذہن میں لگتا ہے دوسری بات آج میں یعظ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا شیعہ اور سنتی کا عثمان تناظر میں اس وقت جو قدرستہ بارہ سو سال سے جگڑا چلا آرہا ہے یہ تو عقائد کے جگڑے ہیں وہ اپنی جگہ پر لیکن ایک بڑا جگڑا ہمارا امامت اور خلافت شیعہ امام کے قائل ہیں اور ہم کس کے قائل ہیں خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مثال کے بعد ہمارے نظام کی بنیاد کیا ہے خلافت اور ان کے پورے نظام کی بنیاد کیا ہے امامت وہ امام کی بات کرتے ہیں اور ہم کس کی بات کرتے ہیں خلیفہ کی بات کرتے ہیں جناب ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ اگرامی ہے بخاری شریف کی روایت ہے وہ نے خود اشارہ فرمایا ایک نبی فوت ہو جاتا دوسرا آ جاتا اس کے جگہ کیونے وہ کس نے جانی تھا میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اب کیا ہوگا میں آخری نبی ہوں میرے بعد کیا ہوں گے خلفہ ہوں گے یہ اس حدیث کی بنیاد پر ہمارے ہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے نظام کی بنیاد کیا ہے خلافت اور اہل تشیعہ کیا وہ کہتے ہیں یہ ہے حضرت علی وسید تھے جو کلمہ پڑھتے ہیں اشہدو اللہ علیہ و علیہ اللہ حضرت کیا ہے وسیع رسول اللہ خلیفته بلافعص ان کے ایمان کی بنیاد ہے حضرت علی وسید تھی وسیع کا معناہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا اور ان کی حیثیت کیا ایمان کی تھی ایمان کی تھی یہ حضرت علی کے بعد پھر ایمان کون بنے ہے حضرت حسن حضرت حسن کے بعد کون بنے ہیں حضرت حسین پھر ایمان ذراعہ بالدین پھر امام باقر پھر امام جعفر امام خسن اسکری وہ بار میں امام تک بچھارا ہو یہ خلافت کا اور امامت کا فرق کیا ہے یہ بھی سمجھنا دے گئی کیونکہ آج دنیا میں جو سیاسی دنیا میں ہمارا وہ بھی آج بھی خلافت امامت کا یہ جگہ ہے ہمارا خلافت کا اور امامت کا خلیفہ اور امام میں کیا فرق ہے سنیوں کے خلیفہ میں اور شیعہ کے امام میں کیا فرق ہے چانچ چار پانچ فرق زیر میں رکھنے چاہیے شیعہ کا امام وسیع ہے وسیع کا معنی نامزد جنابی ربی کریم نے مقرر کیا تھا وسیع و رسول حضور نے اپنا جانشین نامزد کیا تھا ہمارا خلیفہ وسیع نہیں ہے امام وسیع ہے نامزد ہے اور خلیفہ وسیع نہیں ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کناہ دور نے سارے کر دیا تھے کہ یہی ہوگا نامزد نہیں کیا تھا اشارہ کناہ میں فرق نہیں چھوڑا تھا لیکن نام لے کے نامزد نہیں بلکہ بخاری شریف کی روایت ہے ایک دفعہ حضور نے ارادہ فرمایا وَلَاُوِ کَاغَذْ لَاؤُ قَلَمْ لَاؤُ مَلِقْ دَتَاؤُ اور جملہ جیب فرمایا اَيَا تَمَنَّ الْمُتَمَنُونَ کہ میں لکھ دوں میرے بعد کون بیٹھے گا میری جگہ تاکہ کون بہت سے کنیڈیٹ نہ کھڑے ہو جائے اَيَا تَمَنَّ الْمُتَمَنُونَ کہی تمنا کرنے والے تمنا نہ شروع کر دیں اس کا سیاسی طرح ہے کہ کون بہت سے کنیڈیٹ نہ کھڑے ہو جائیں لاؤ میں لکھ دیتا ہوں کہ میرے بعد کون بیٹھے گا لیکن ہم آدھاؤں چھوڑو اور جملہ فرمایا اللہ بھی ابو بکر کے سوا کسی کو نہیں بننے دے گا اور مسلمان بھی کسی کو تسلیم نہیں کریں اللہ بھی ابو بکر کے سوا کسی کو نہیں بننے دے گا اور مومن بھی ابو بکر کے سوا کسی کو قبول کریں گے قبول نے لکھا ہمارا خریفہ وسیع نہیں ہے کیا ہے اس کو ذرا غور کرنے یہ بھی آج کی دنیا کا بڑا جگڑا ہے خلافت کیسے قائم ہوگی میں ایک سوال کیا کرتا ہوں علماء اکرام سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت سنبھالا تھا کیوں اقتدار کیسے لیا تھا طاقت کے دور سے کبزہ کیا تھا مجینے پہ جڑائی کر دیا کبزہ کر لیا یا خاندانی بنیاد پر کہ میں چونکہ حضور کا خسر ہو مجھے خریفہ بنو اس تحقہ یہ تھا کہ طاقت میرے پاس سے میں نے کبزہ کر لیا یہ تھا یا خاندانی بنیاد پر نامذر بھی نہیں کیا تھا حضور نے میں نے کہہ آخر حکومت حاصل کرنے کا گذریہ ہوتا ہے یا طاقت کے ذریعے یا استحقاق کے ذریعے یا نامذردگی کے ذریعے کیسے آخر کیا تھا حضور صدیق اکبر کو خلیفہ بنایا کیسے لیتا تھا آرٹی کون تھی حضور نے تنکار کرنے میں نہیں لکھا طاقت کے دور سے جو کبزہ نہیں کیا تھا خاندانی استحقاق بھی نہیں تھا بادشاہ کا بیٹا بادشاہ بادشاہ کا باہی بادشاہ یہ بھی نہیں تھا کیسے بنے تھے مسلمانوں کے عمومی مشاورت سے بنے تھے پہلے سقیفہ بن سائدہ میں محسو تمیس ہوتی لئی سامنے میں تینڈیٹ بھی کڑا تھا کون ساد بن عبادہ انصار نے اپنا امیر چن لیا تھا ساد بن عبادہ وہاں بس ہوا سا ہوا جگلے تک نغت پہنچنے لگیا تو مل نے بڑی مشکل سے کنٹرول کیا سقیفہ بن سائدہ میں پھر مسجد نبی میں دو اجتماعات میں عمومی رائے سے حضرت صدیق اکبر کو خلیفہ منتخب کیا ہے خلافت کی بنیاد امت کی اجتماعی ثوابتیت ہے امام اور خلیفہ کا فرق سمجھے ہیں خیلہ کے نظریک امام نامزد ہے امت کی رائے کا کوئی دخل نہیں ہے اور والے نظریک خلیفہ کیا ہے امت کی اجتماعی ثوابتیت پر مشاورت کے نتیجے میں خلیفہ کا انتخاب ہوگا جیسے حضرت صدیق اکبر کا ہوا تھا رضی اللہ عنہ کا ایک فرق دوسرا فرق یہ ہے کہ امام خاندانی ہے باپ کے بعد بیٹا بیٹے کے بعد دوسرا بھائی کے بعد دوسرا بھائی پھر بیٹا پھر بیٹا پھر بیٹا بھارویں امام تک ایک ہی نصر چلتی ہے بار میں امام تک ہوا سارے اب ہمارے سارے بھدرگ ہیں امام جعفر صادق بھی امام باقر بھی ہمارے بھدرگ ہیں لیکن یہ ترطیب آتی ہے حضرت علی حضرت حسن حضرت حسین امام دانالعب الدین امام باقر امام جعفر صادق امام حسن رسکری رحمہم اللہ تعالی و رضی اللہ عنہم سارے بھدرگ ہیں لیکن یہ سارے باپ بیٹا بھائی پھر بیٹا پھر بیٹا پھر بیٹا یہ سارے نسلی ہیں بار میں امام آخری امام ابھی تک ان کے خیال میں ہیں اس وقت شیعہ کے خیال میں دنیا پر حکمرانی بار میں امام امام آخری میں بات بھی بات کروں گا لیکن میں اس وقت یہ بتا رہا ہوں کہ یہ سارا نسلی سلسلہ ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کون بنے تھے یہ حضرت کے بھائی تے بیٹے تھے حضرت و وقر کے بعد خلیفہ کون بنے تھے یہ حضرت و وقر کیا لگتے تھے حضرت و وقر کے بعد خلیفہ کون بنے تھے وہ حضرت و وقر کے کیا لگتے تھے حضرت عثمان کے بعد کول خلیفہ بنے تھے یہ حضرت عثمان کے کیا لگتے تھے خلافت خاندانی نہیں ہے امامت خاندانی ہے خلافت خاندانی نہیں رخیرہ حضرت میں کوئی بھی ایک دوسرے کا جانے شروع براست نہیں ہے بیٹا نہ بائی نہ کوئی اور آئیڈیل تو وہی ہے ہماری آئیڈیل عظام کونس ہے خلافت رہنجلہ کا تو یہ دوسرا فرق میں نے بتا ہے کہ امامت خاندانی ہے نسبی ہے اور خلافت نسبی اور خاندانی نہیں ہے دو تیسرا فرق ہے امام معصوم ہے خلیفہ بوئی قہد ہے امام کیا ہے معصوم کیونکہ اللہ کی طرف سے ہے اللہ کا نمائندہ ہے اس لئے معصوم ہے وہ اس کی کوئی بات بھی غلط نہیں ہے امام معصوم کا تصور کیا ہے اللہ کی طرف سے ہے اللہ کا نمائندہ اس کی زبان پر اللہ بولتا ہے جیسے تیترک عیسائیوں میں پاپا اے روم اللہ کا نمائندہ ہے پوپ کی زبان پر اللہ بولتا ہے امام معصوم اللہ کا نمائندہ ہے اس لئے معصوم ہے معصوم کا معنی یہ ہے کچھ سے خطا سرزد نہیں اس کی ہر بات آخری ہے فائنل اتھارٹی ہتمی اتھارٹی کونسی ہے امام معصوم اس پر خطا نہیں ہے خطا کا احتمال ہی لے جائے کیونکہ اللہ کا نمائندہ ہے خلیفہ معصوم نہیں ہے بھئی خلیفہ کیا ہے مجتحد کیا معنی؟ قرآن و سنت کے دائرے میں اجتہات کی اہلیت رکھنے والا المجتحد کے بارے میں مسلمہ اصول ہے المجتحد و یختی و یصیب مجتحد مصیب بھی ہوتا ہے اور مجتحد سے خطا بھی ہوتی ہے المجتحد و یختی و یصیب یہ بہت بڑا فرق ہے بہت بڑا فرق ہے کہ امام معصوم ہے معصوم عن خطا اللہ کا نمائندہ ہے خلیفہ اللہ کا نمائندہ نہیں ہے ہمارا خلیفہ اللہ کا خلیفہ نہیں ہے یہ مجتحد و توجہ طلب بات ہے اما آپ تو پہ کہہ دیتے ہیں اللہ کا خلیفہ نہیں ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ایک آدمی نے کہہ دیا یا خلیفت اللہ تک دیا لست بی خلیفت اللہ آنا خلیفت رسول اللہ میں خلیفت اللہ نہیں ہوں بھئی اللہ کے رسول کا خلیفہ ہوں طلب بات اللہ میں خلیفت اللہ نہیں ہوں بھئی لست بی خلیفت اللہ آنا خلیفت رسول اللہ میں اللہ کے رسول کا خلیفہ ہوں تلاتی اللہ کا لقب بھی یہی تھا یا خلیفت رسول اللہ ابھی بڑا دلچسپ کسا ہے حضرت صدیق اکبر کا سرکاری منصف کیا تھا خلیفت رسول اللہ کوئی بکارتا تھا یا خلیفت رسول اللہ حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں یہ چلتی نہیں اس طرح یا خلیفت رسول اللہ عبیر الممنین بہت بات بھی آئی ہے ان کے زمانے میں نہیں تھا یہ حضرت صدیق اکبر خلیفہ بنے تو ان کو لوگ کہتے ہیں یا خلیفت خلیفت رسول اللہ یا خلیفت خلیفت رسول اللہ اے رسول اللہ کے خلیفہ کے خلیفہ حضرت عمر کو الجن ہوتی تھی تیسرا کیا کہلائے گا یا خلیفتہ 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 رسول اللہ چوتھے کا کیا آجر ہوگا غریب حضرت عمر کو الجن ہوتی تھی یا خلیفتہ خلیفتہ رسول اللہ الجن اگلوں کے لیے تھی اپنے جنے تو گزارہ ہو رہا تھا اس پر ایک رتیفہ بھی سلام رہا حضرت عثمان رضی اللہ یہ بنو عمیہ اور بنو عباس کی سیاسی چپکلش ماروخ ہے بنو عمیہ کی حکومت ختم ہوئی تو اس کے بعد بنو عباس کی حکومت آگی سیاسی چپکلش آپس میں وہ تھی ایک عباسی خلیفہ بیٹھے بیٹھے حالیٰ صفحہ تھا یا منصور تھا اس نے بیٹھے بیٹھے بات کی اس نے پوچھا یا رہے حضرت عثمان پر پہلے اعتراض کیا ہوا تھا عظی اللہ عنہ پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر پہلے اعتراض کیا ہوا تھا چونکہ مخالفت ہی نہیں سکتا اس لہجے میں مجلس میں ایک بیٹھے 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 بیٹھر بھر کوئی لہجہ اچھا نہیں لگا یہ جس طرح ذکر نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے یہ سوال ہے لہجہ ان کا معصور سوال کے یہ ٹھیک نہیں ہے تو انہوں نے کہا میں بتاتا ہوں حضرت عثمان علیہ جلالہ پر پہلا اعتراض یہ ہوا تھا کہ جب وہ خلیفہ بنے تو رسول اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ وہ خطبہ دیتے تھے ممبر کی اوپر ایک شریعہ پر حضرت صدیق عمر آئے تو احتراماً ایک شریعہ نیچے اتر گئے حضرت عمر آئے تو احتراماً ایک شریعہ اور نیچے اتر گئے اب شریعہ رتینی تھی حضرت عثمان آئے تو اوپر چڑھ گئے یہ سب سے پہلے یہ کیا کیا اعتراض تو بنتا تھا یہ کہ پہلے حضرت صدیق عمر نبی احتراماً نے ایک شریعہ چھوڑی ہے حضرت عمر نے احتراماً دوسریعہ چھوڑی ہے اور یہ اوپر جا چڑے یہ پہلا اعتراض ہوا تھا انہوں نے بہت خوبصورت جواب دیا حضرت عثمان سے پجاب نے کیا کیا آپ کے پیش رہو دولوں بزرگوں نے احترام رکھا ہے انہوں نے کہا انہوں نے احترام ملہود رکھا ہے میں نے اصل سنت کیا ملکہ سنت کیا ہے انہوں نے احترام بھی ٹھیک ہے لیکن یہ جو انہوں نے بیان کیا اباسی حریفہ سے عمیر الممین آپ پر بڑا احسان کیا میں لے جا چوبہ سنے ان کو عمیر آپ پر بڑا احسان کیا حضرت عثمان مجھ پہ کیا احسان کیا حضرت عثمان اگر وہ پہلا تسلسل قائم لکھ سے زمین پہ کھڑے ہوتے اس کے بعد آنے والا حریبہ کھڑا ہوتا گڑا کھڑا کھڑا لیکھ آپ کی باری آنے سے کمیل ہوئے ہیں آپ کوئے میں کھڑے ہوگا اور خطبہ دے آپ سے خطبہ دے ہیں آپ نے بڑا احسان کیا یہ حضرت عبر علیہ وسلم یا خلیفہ تر خلیفہ تر رسول اللہ سے ایک دن حضرت عمر بن العاصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ یہ آئے سفر سے تو حضرت عمر سے ملے تو یہ جملہ سب سے پہلے امیر المومنین کا لفظ بولا ہے عمر بن العاصر یا امیر المومنین حضرت عمر چونکے کیا کہا امیر المومنین کہا ہے ہم مومن ہیں آپ ہمارے امیر ہیں انہوں نے کہا یہ بالکل ٹھیک آج کے بار یہی کہنا ہے خالد بل مشکل کیا ہوگی دور ہوگی یہ ٹھیک آج کے بار یہی کہنا ہے یہ امیر المومنین وقت سے شروع ہوئی ہے کہ عمر بن العاصر نے ان کو امیر المومنین کا اختلاف کیا جب انہوں نے پوچھا کیا کہا تو پہلے وہ ڈر گئے بابا جی بابا جی مارے نہ کہیں لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ہم مومنین ہیں عراف ہمارے کیا ہیں امیر تب سے امیر المومنین کی اس طرح چلی آرہی تو میں نے کہا کہ حضرت صدیق اکبر نے انکار کر دیا کہ لستو بے خلیفت اللہ آنا خلیفتو رسول اللہ چنانچہ رباہ اکرام جو جنہوں نے دیکھا ہے ہماری عقائد کی کتابوں میں تقریبا عقائد کی کتابوں میں سیاست کی کتابوں میں جہاں بھی امامت سیاست کی بات ہوئی ہے نا خلافت کی تاریف کرتے ہیں وہ کیا ہے خلافت کی دیفنیشن کیا ہے خلافت کی تاریف جو کرتے ہیں تمام تقریبا شاہو اللہ رحمت اللہ رباہ اکرام عقائد میں بھی ہے دوسری کتابوں میں بھی ہے خلافت کی جو تاریف کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ امت کے اجتبائی امور سر انجام دینا عدل انصاف بیت المال جہاد جنگ صلح امت کی اجتبائی قیادت کرنا نیابتا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم امور املکت اور امور امت سر انجام دینا کس کس حیثیت سے نیابتا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تمام تقریبا عقائد کی کتابوں میں خلافت کی یہ تاریف کی اور یہ خلیفت الرسول تو میں نے کہا کہ امامات اور خلافت میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ خلیفہ جو ہے رسول اللہ کا نائب ہے مجتہد ہے چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بہت سے فیصل سے اختلاف ہوا کیا گیا ہے حضر عمر کے فیصل سے اختلاف کیا گیا ہے حضر عثمان کے فیصل سے اختلاف کیا گیا ہے اہل علم کے لیے اجتہاد اجتہادی دنیا میں مجتہد دونوں کام ہوتے ہیں امام میں یہ احتمال نہیں ہے امام معصوم ہے اللہ کا نمائندہ ہے اس کی زبان پر کون بولتا ہے اللہ اس میں خطا کا احتمال نہیں ہے اسے امام معصوم کا معنی ہے معصوم عنی الخطا یہ کتنا فرق بیان کیا ہے تیسرا چوتھا امام پبلک کے سامنے جواب دے نہیں ہے خلیفہ جواب دے خلیفہ عوام کے سامنے کیا ہے جواب دے امام سے کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ نے کیا فرمایا ہے فرما دیا بس چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جو پہلے خط پرشاہت فرمایا ہے تو بسط وقت دو اعلان کیے ایک اعلان یہ کیا ہے اقودکم بھی کتاب اللہ و سنت نبی میں گارنٹی دیتا ہوں کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق تمہیں چلا ہوں گا اگر میں کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق تمہیں چلا ہوں تو میری اطاعت تم پر فرض ہے اور اگر میں کتاب اللہ اور سنت سے ہٹ جاؤں تو میری اطاعت تم پر ضروری نہیں ہے ایک بار دے اعلان کیا ہے اگر قرآن اور سنت کے مطابق چلو تو میری اطاعت تم پر کیا ہے فرض ہے پھر تم اطاعت نہیں کرو گے تو گھر بھر کرو گے اور اگر میں کتاب اور سنت کے خلاف چلو تو پھر میری اطاعت تم پر واجب نہیں ہے ایک اعلان یوں سی ہے دوسرا اعلان اس سے آگیا کہ آگے کا اعلان کیا تو میں کہ اگر میں این ایس تقمتو فاعینونی وین ایس تقمتو فقبمونی میں اگر سیدھا سیدھا چلوں تو میرا ساتھ دو اور اگر ٹیڑھا چلنے لگوں تو مجھے سیدھا کر دو بڑا مختصر بڑا جامعہ بڑا ملاخی جملائے یہ نہیں کہا مجھے بتا دو میں کہا ٹیڑھا چلوں مجھے بتا دو میں ٹیڑھا چلوں بتا دو مجھے اطلاع کر دو انفارن پر انہاں ناں ناں انہاں زرگ تو فقب مجھے سیدھا کر دو یہ اس کو میں آ کر چاہیے حق احتساب ہے خلیفہ پر عوام کا حق احتساب ہے اگر میں ٹیڑھا چلے رہی ہوں تو مجھے بتاؤنے نہیں اتنا کافی نہیں ہے مجھے کیا کر دو سیدھا کر دو جیسے بھی اس دور کے حالات تو مطابق حضرت عمرہ رضی اللہ عنہ نے ایک بات ایک بات قدم آگے بڑھایا درمیان میں ایک بات آس کرتا ہوں حضرت کاری کام بات چلتی ہے کہ اسلام کو کوئی سیاسی نظام ہے یا نہیں ہے اصول ہے یا نہیں ہے کوئی پلیٹیکل سیسٹم ہے یا نہیں ہے میں اسے کہہ کرتا ہوں کہ تین خطبے علماء کلام کے بطور خاص حضرت موجود ہیں کتابوں میں ہیں تین خطبے ہمارے تمام طلب پلیٹیکل سیسٹم کی بنیاد ہیں حضرت صدیق اکبر کا پہلا خطبہ جس کی میں ذکر کر لوں با پہلا خطبہ پالیٹیکل سیسٹم کی انہوں نے خلافت کی بنیادیں بیان کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پہلا خطبہ جس کی ایک بات میں ذکر کر لے لگوں بھی اور حضرت عمر کا آخری خطبہ تین خطبے شہادت سے پہلا خطبہ آخری خطبہ جو حضرت عمر نے باقاعدہ اعلان کر کے پڑھایا کہ لوگوں میں بہت سے مغالطے پائے جا رہے ہیں میں وضاحت کروں گا اور بڑا تفصیلی اور بڑا دوٹوخ خطبہ اسلام کے سیاسی نظام کے حوالے سے خلافت کیا ہے کیا نہیں ہے خلیفہ بلانے کہا کس کو ہے کس کو نہیں ہے آخری خطبہ اس کے بعد پھر دوسرے تیسے دن میں شہید ہو گئے تھے یہ آخری خطبہ خطبہ پہلے سے اعلان کرواتے لے کہ میں جمعہ کے دن خاص اعلان کروں گا بھی اور جمعہ پہ بخاری میں تفصیل سے موجود ہیں یہ تین خطبے اکٹھے کر لیے جائیں تو ہمیں اپنے سیاسی نظام کے لیے کسی اور چیز دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ حضرت عمر کے پہلے خطبے کی بات کر رہا ہوں بات کیا کر رہا ہوں کہ خلیفہ پر احتساب کا عوام کو حق ہے امام پر احتساب کا حق امام پر مسئول ہی گئی ہے اس کو پوچھ نہیں سکتا کیا فرمایا آپ نے حضرت عمر نے کہا حضرت صدیق اکبر نے تو یہ کہا تھا نا کہ میں اگر سیدھا چلوں تو میرا ساتھ دو ٹیڑا چلنے کے لیے تو کیا کرو سیدھا کرو حضرت عمر نے پوچھ لیا اگر میں سیدھا سیدھا چلوں گا تو میرا ساتھ دو گے یہ دیں گے ٹیڑا چلنے کے لیے تو کیا کرو گے ایک بندو کھڑا ہو گیا دیہاتی تلوار پکڑی لہرائی اور خطاب کے بیٹے یبن الخطاب تو خطاب کے بیٹے اگر تم ٹیڑا چلے لگو گے تو اس تلوار کے ساتھ تمہیں سیدھا کرو گے حضرت عمر نے کسی آئی جی پولیس کو اشارہ نہیں کیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے آسمان کے لیے دیکھا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ عمر کی رہائیت میں ایسے لوگ موجود ہیں جو عمر کو بھی سیدھا کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں یہ حق احتساب ہے چار فرق میں نے بتا ہے یعنی امامت اور خلافت میں امامت نامزد ہے خلافت امت کی سوابزید پر ہے امامت خاندانی ہے خلافت خاندانی نہیں ہے امام معصوم ہے خطا سے خلیفہ سے صحیح کام بھی ہوگے غلق بھی ہوگے خطا بھی ہوگی امام لوگوں کے سامنے جواب دے نہیں ہے خلیفہ رہیت کے سامنے کیا ہے جواب دے یعنی امامت اور خلافت کا فرق سوئی آیا ہے یہ ہمارا ایک بنیادی جگڑا ہے امامت اور خلافت کا ہم اور ہمارے سے خلافت اماموں کے جگڑے کرتے ہیں لیکن ایک بنیادی ہمارا دائرہ جگڑے کا یہ ہے آج کے دور میں دیکھیں آج کے دور میں یہ جگڑے آج کیسے نمٹ رہے ہیں پاکستان جب آنا نا تو پاکستان بننے کے بعد یہ مسئلہ جگڑا کھڑا ہوا کے کیا کرنا ہے لمبے مسائل ہیں لیکن یہ کہ پاکستان میں نظام کون سا ہوگا بات سے ہی نظام ہوگا یا جمہوری ہوگا تو ہم نے خلافت کا لفظ اختیار نہیں کیا آلات کا نہیں تھا لیکن بنیاد تین تیہ کی ہمارے دوسر کی بنیاد تین چیزیں رضا کے مقاشر دستور میں تین حاکمیت یا اللہ کی ہے حاکمیت یا اللہ کس کی ہے عوام کی نئے ہیں ہمارے دستور میں حاکمیت یا اللہ عوام کی نئے ہیں کس کی ہے اللہ حق حکمرانی لوگوں کے ووٹ سے حاصل ہوگا کوئی طاقت کے زور سے قبضہ نہیں کرے گا نہ بادشاہت ہوگی نہ طاقت ہوگی حق حکمرانی کس کو حکومت کون کرے گا جس کو لوگ ملتخب کریں گے تیسہ حصول یہ تیہ کیا کہ بالتری اور سابرنٹی پارلیمنٹ کی نہیں ہوگی قرآن و سنت کی ہوگی منتخب نمائندے بھی منتخب حکومت بھی قرآن و سنت کی پاپ اللہ یہ تین حصول ہمارے ہیں اگر دوسر جونا یہ تین چیزوں پر ہیں حاکمیت اعلیٰ اللہ کی سابرنٹی قرآن و سنت کی حق حکمرانی ووٹ کے دری ہے جی ہم شیعہ نبی اہل تشیعہ نے حکومت بنائی ہے ان کی بنیاد ہے امامت خلافت کا فرق سمتے اعلیٰ دوسر میں حاکمیت اعلیٰ امام غائب کی ہے دکھو امام غائب آج بھی حکمران ہیں حاکمیت مطلقہ حاکمیت اعلیٰ 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 کے دوسر میں کس کی ہے امام غائب کی وہ تو غائب ہیں اب کیا کریں گے ان کی نمائندگی ملک کا سب سے بڑا فقی کرے گا ولایت فقی یہ بھی دستور میں ہے ولایت فقی کا تصور یہ ہے کہ ملک کے بڑے فقہات ایک کافنا بڑا منتخب کر لیں مشہورہ ہے کنگی ولایت فقی کا منصب اس کو اصل ہوتا ہے وہ ہے امام غائب کا نمائندہ اور امام غائب کے تمام اختیارات اس کو دستوری طور پر حاصل ہیں ایران کے دستور میں صدر الگ ہے وزیعظم الگ ہے اور رہبر انقلاب ولایت فقی الگ ہے اس وقت کون ہے خامنائی صاحب ہے ان کو ولایت فقی کا درجہ وہ صدر بھی نہیں ہے وزیعظم بھی نہیں ہے ان کو اوپر اور ایرانی دستور میں یہ رہبر انقلاب کا یہ اختیار ہے وہ پارلیمنٹ کا فیصلہ مصرد کر دے کابینہ کا فیصلہ مصرد کر دے عزالت عظمہ کا فیصلہ مصرد کر دے کیٹو پاور حاصل کر دے اور ان کے کسی فیصلے کو کوئی چیلنج ہے یہی وہ امام مصرم کا دستور میں کیونکہ وہ امام غائب کے نمائندہ ہیں امام غائب کے اختیارات استعمال کر رہے ہیں جو امام غائب کے اختیارات ہیں وہی ان کی ہیں دوسر پر لکھا ہوئے ہیں کہ حاکمیت تعالی امام غائب کی ہے ان کی نمائندگی بلایت فقی کرے گی جو ملک کے بڑے فقی ہیں وہ ان کے نمائندہ ہو گئے اور وہ اختیارات فائنل آسارٹی تعبیر کی تشریح کی فیصلے کی انہیں حاصل ہے حتیٰ کہ پارلیمنٹ کا فیصلہ بھی مصرد کر سکتے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی مصرد کر سکتے ہیں اور حکومت کا فیصلہ کابینہ کا فیصلہ مصرد کر سکتے ہیں اور ان کے فیصلے کو کہیں کوئی چیلنج نہیں ہے یہ ہے امام ماصنم کا سیاسی تصورت جو آج بھی قائم ہے اور ہم جب بھی خلافت قائم کریں گے تو اس کی بنیاد کیا ہوگی حاکمیت علی اللہ کی ہے حق حکمرانی لوگوں کی پورٹ پر اور ساورنٹی اور بالدسی کس کی ہے کورانہ یہ میں نے دو مسئلوں پر فرق واضح کیا ہے باقی باتیں انشاءاللہ لوری ہی سے باقی باتیں انشاءاللہ باتیں انشاءاللہ